نمسکار دوستو میں ہوں ویکاس حیلاوت اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل اس وقت آج ہم موجود ہیں روہ تک روہ تک کے جین چوک اور ماتہ دروازہ روڑ پر ایک ہشپیٹل ہے دا سیوہ ہیلتھ کیر ہشپیٹل آج ہم پہنچے ہیں دا سیوہ ہیلتھ کیر ہشپیٹل میں آخر ہمارے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے کہا جاتا ہے یہاں پر روتا ہوا مری جاتا ہے اور ہستے وی جاتا ہے تو آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہاں پر کینسر ہارٹ اور پیرالائز جیسے بیماریوں کا علاج بڑی تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو آج ہم یہاں جا کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر علاج کیا جاتا ہے کیا واقعی ہی مریج یہاں پر روتے وی آتے اور ہستے وی جاتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا دھم ہے تو یہاں جا کر ہم اندر ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کریں گے اور یہاں پر تمام جو مریج ہیں جنہوں نے یہاں سے میڈیسن لے کے ٹریٹمنٹ لے کے اپنا علاج کروایا اور چہرے پر ایک مسکان پائی ہے تو ان سے ہم بات چیت کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ دہ سیوہ ہیلتھ کیر خوش پیٹل ہے تو دوستو آخر کار ہم پہنچ چوکے ہیں روتک کیسیوہ ہیلتھ کیر خوش پیٹل میں اب ہم جنرل وارڈ میں ویجٹ کر رہے ہیں یہاں پر تمام وہ مریج ہیں جو روتی بھی آئے تھے اور اب ان کی چہرے پھر ایک طرح سے مسکان ہم دیکھ پا رہے ہیں تو آخر اب ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ یہاں آ کر ان کو ملا ہے نمسکار سر نمسکار جی کیسے ہو سر بلکل سوست ہیں جی سر اب آپ بلکل سوست ہیں ہاں جی پہلے آپ یہاں آئے تھے تو کس طرح کی عوضت آمیت بہت پریسان تھے جی بہت دکھی تھے یہاں آنے کے بعد میں بڑی آئے علاج کیا ڈاک شاہب نے بڑی آئے کیر کری بڑی آئے طرح سے دیکھے اور سوست ہو گئے اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں بھی اس طرح کی بیماری کے لیے باہر گئے ہو گئے دھکے کھائے ہوں گے جگہ جگہ تو یہاں آ کر اب آپ کیسا میں سوست کریں کئی جگہ پہ بہت پیشے خراب کریں یہاں آنے سے بڑی آئے علاج ہویا اب ہم بلکل سوست ہیں کسی طرح کی کوئے بیماری ہاں بھی کئی جو جانکاری میں کئی طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی بیماریوں سے گرست ہیں جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں اپنا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو صحیح طرح سے علاج نہیں مل صحیح طرح سے گائیڈ لائن نہیں مل کہاں علاج کر رہے ہیں تو ان کو کیا کچھ کہنا چاہو گے ہم تو سب بھی کوئی یہ کہتے ہیں شیوہ ہسپیٹر میں آؤ اور اپنا علاج کر رہا ہو اور کم پیسہ خرچ ہوگا اور علاج بڑیا ہوگا یہاں کر آپ کو جو علاج کا ٹائم رہا ہو کتنے دن میں آپ بلکل سوست ہو گئے میں تو تین مہینے میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں تو اب آپ کے چہر پر بلکل ہم موسکان دیکھ پا رہے ہیں بڑیا کتی سوست ہے بیماری سے گرست ہو کب سے آپ بیماری سے گرست ہو بیماری کم سے کم بچھا بھی نہیں ہو ڈاکٹرہ دکھے کھا لیے تھے یہاں آنے کے بعد سانتی ملی ہے اب اس سیوہ ہسپیٹل میں آ کے آپ کو سانتی ملی ہے کس طرح کا ٹریٹمنٹ یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی دوبارہ دیا جارا آپ کو ہارٹ اٹیک کا ہارٹ اٹیک کی آپ کو پروبلم تھی یہاں آ کے آپ کو تھوڑی ہی سانتی ملی آپ کی پروبلم سول ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے بہت جگہ دھکے خواہیوں گھومے ہوگئے آپ پر بات کر دیا ڈاکٹرہ کے پاس یہاں آنے کے بعد سریر کو سانتی ملی ہے اب آپ کے سریر کو سانتی سی ملی ہے اب آپ ٹھیک سے بیٹھ سکتے ہو چل سکتے ہو اچھا ایک بارہ بیٹھ کے دکھا سکتے ہو دکھانا ایک بار بیٹھ کے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاو جی ہے جنہوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کی ان کو پروبلم نمسکار تاو جی نمسکار بھائی کیسے ہو تاو جی بیمار چل رہا ہوں جی بیمار چل رہے ہو تو آپ کے ساتھ کون آیا ہے یہ میرا بھائی آیا ہے یہ آپ کے بھائی ہیں چلو تاو جی کے بھائی سے ہم بات چیت کرتے ہیں نمسکار جی سر تاو جی کو آپ کے بھائی کو کس طرح کی پروبلم ہے ان گورنمنٹلی پروبلم وہ جیدہ ٹیم ہو لے انہوں نے ہر جگہ ہے دو آئی دو آئی لیکن کو کوئی آرام نہیں تھا اب سیوہ ہشپیٹل مانے بعد ان کو کچھ ریلیکس ملا اچھا جو سیوہ ہشپیٹل ہے یہاں پر آنے کے بعد ان کو کچھ حد تک آرام ملا آرام ملا تو اس سے پہلے بھی آپ نے کئی جگہ ان کو دکھایا ہوگا کئی جگہ دکھایا ان کو بہت سارے پیسے کی بربادی بھی ہوئی ہوگی پیسے تو بہت زیادہ برباد کی لیکن کوئی تھوڑا بہت بھی آرام نہیں لگے ان کو اچھا اب یہ جب آئے تھے تو کہا جا سکتا ہے دوسری عوستہ میں ہوں گے چل پھر نہیں سکتے مینٹلی پروبلم بہت زیادہ تھی تو اب کس عوستہیں پہنچ گئے ہیں اب پہلے تو یہ چل بھی نہیں سکتے تھے ان کو گاٹی میں لے آئے تھے اب تو یہ اپنے پیرو پر چلتے ہیں اب تو بہت ہے کہ پہلے تو وہ جہ جہ دکت تھے ان کو اب تو کھا لے پیلے بیٹھ لے ہیں تو ان لوگوں کو کیا کچھ آپ سندیش دینا چاہیں گے جو اس طرح کی بیماری سے گرست ہیں اور جگہ جگہ کونے میں بھڑک رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں علاج کے لیے لیکن علاج نہیں مل پایا ہے صحیح گائیڈلینڈز صحیح جگہ نہیں مل پایا ہے تو ان کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہ شیوہ کیر ہسپیٹل میں آ کر اپنے علاج کریں سب سے بیسٹ ہو رہے ہیں علاج کے لیے اس سے بڑے ہسپیٹل تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جن مریجوں سے بات کی ہے ان کے چہرے پر ہسی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ جو گارڈین یا پیرنٹس تھے ان کے بھی چہرے بلکل کھلے ہوئیں سب سے پہلے تو سر سواگت آپ کا ہماری چینل ہم نے یہاں پر مریجوں سے بات کی آپ کے ہسپیٹل میں ان کے چہرے کافی کھلے ہوئے تھے انہوں نے بتا وہ یہاں پر آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے آپ ہس رہے کیا وجہ ہو سکتے ہیں سر ہم ان کو سب سے الگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ایک الگ ماحول ان کو دیتے ہیں پیشنٹ کی طرح ان کو ٹریٹ نہیں کرتے ان کو ایک فیملی جیسا ان کو ماحولیاں دیتے ہیں اور ان کو خوش رکھتے ہیں جیسے ٹریٹمنٹ آپ ہارٹ کا لیلو ہارٹ کا ہمارا ہر پیشنٹ ٹھیک ہے کسی کو بولتے ہیں ہوئے دو سٹن ڈلیں گے کسی کو بولتے ہیں تین سٹن ڈلیں گے اسی کو بولتے ہیں جن کی تو بائی پاس ہوگی پانچ پانچ لاکھ روپے ان سے جمع کرنے کے لیے بولتے ہیں آج تک کا ریکورڈ ہے ہم نے کسی بھی پیسینٹ کو سٹنٹ نہیں ڈلنے دیا کسی بھی پیسینٹ کی بائی پاس نہیں ہونے دی سر دیس میں ہشپیٹل کافی ہیں باجاری کن کا دور ہے کہا جاتا ہے ڈوکٹر بھگوان کا روپ ہوتا ہے لیکن ہاج ہر جگہ لوٹ اور خسوٹ مچی ہوئی ہے کافی مہنگے مہنگے علاج ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مریض سیٹسفائی ہو کر نہیں جاتے ہیں تو آپ ایسا کون سا ویسے سٹریٹمنٹ دے رہے کی یا کرشید کریں یہی مریض آئے علاج کے لیے سر ہمارے پاس ٹوٹل آئیرویڈ ٹریٹمنٹ ہے اور آئیرویڈ ایک سفل ٹریٹمنٹ ہے آج تک جتنی بلوکیز ہوتی ہے آرٹ میں وہ ساری بلوکیز کھول جاتی ہے کسی کو بلوکیز نہیں رہتی آرٹ اس کا سٹرونگ ہوتا ہے بلکل ہیلدی ہارٹ ہوتا ہے سوست شریر ان کا ہوتا ہے کوئی پرولم ان کو رہتی نہیں ہے کسی طرح کی اور اور اکسیجن بھی لگی ہوتی ہے پیسینٹ بیونس ہوتے ہیں تو ان کو ایک گھنٹے بعد اکسیجن اٹوا دیتے ہیں آج تک ہم نے کسی کے بائی پاس ہونے ہی نہیں دی ہے جیسے سر ہمارے دیش میں کینسر جیسے بیماری کو بھیانک سمجھا جاتا ہے جیسے بھی کسی انسان کو پتا چلتا اس کو کینسر ہوگی تو وہ ایک طرح سے ایچم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس کا علاج کے بارے کینسر سریک چو ہے بوڈی کے اندر سیل چینج ہو جاتے سیل کا چینج ہونا ہی کینسر ہے وات اور آئیر ویڈ کے حساب سے ہم چلے تو بوڈی کے اندر وات اور کف جاں بڑھ جائے گا وہیں پر کینسر اتپن ہوگا وہیں کینسر بڑھ جائے گا تو اس میں ہم آئیر ویڈ سے ٹریٹمنٹ کرتے ہمارا ہر پیسینٹ کینسر کا ٹھیک ہے اور وہ ہم نے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ہمارے ہسپٹل میں آو دس سیوہ ہیلتھ کیر ہسپٹل کے اندر آ کر کے ان پیسینٹوں سے ملو ان کی ریپورٹس دیکھو پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے ہر پیسینٹ ہمارا ٹھیک ہے کینسر کا اور ہنڈر پرشینٹ کیا اور ہو رہے ہیں پیسینٹ کس طرح کی سویدہ ہیں اور کس طرح کا سٹاپ یہاں پر موجود ہے سر بہت اچھا سٹاپ ہے بلکل بہت ہی جو ہے اچھی سیوہ کرتے ہیں یہاں پر کسی بھی سٹاپ کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں ڈوکٹر ہوں پورے سٹاپ کے اندر تو سب کے سب یہاں سیوہ بن کر کام کرتے ہیں پیسینٹ کے لیے پوری طرح سے دل سے سیوہ کرتے ہیں اور ہر پیسینٹ کینسر کا ہارٹ کا کیڈنی کا پیرلائز کا ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں پیرلائز درند کسی کو ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ لے آؤ آدھے گھنٹے میں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا بندہ اب تک کتنے مریض یہاں سے کینسر جیسے بیماری سے گرست ہو کر آئے تھے یہاں سے علاج کرا کر ٹھیک ہو کر جا چکے لگ بگ سر یہاں سے سیوہ ہیلتھ کیر سے جو پیسینٹ لگ بگ لگ بگ 50 سے زیادہ پیسینٹ ہمارے کینسر کے ٹھیک ہو چکے کوئی ایک پیسینٹ بھی ہمارے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ اس کو دیا ہو وہ ٹھیک نہ ہو لاشٹیز کے پیسینٹ یہاں پر آتے ہیں اور سب ٹھیک ہوتے ہیں کینسر کے اچھا تو کس طرح کے چارجز یا فیش رہتے ہیں اور اسے ہٹ کر سر آپ کی سر لوگوں کو تو یہ لگتا ہے بھئی ٹریٹمنٹ کینسر کا یہ سفل کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنا چار ہم بہت زیادہ ایماندار پوری طرح سے ایمانداری سے کام کرتے ہیں اچھی سیوہ کرتے ہیں جو منیمم چارج ہوتا ہے پیسینٹ سے وہ چارج کرتے ہیں کسی کو اپنی زمین سیل کرنے کی پلوٹ سیل کرنے کی کینسر کسی اگر میں ایسا روگا جاتا تو وہاں تک جو ہے نوبت آتی ہے ان کو یہ سیل کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں بلکل ان سے جائز یہاں پیسے لیتے ہیں جو سیوہ کا پیسہ ہے وہی لیتے ہیں تو سر جن لوگوں کو کینسر یا ہارٹ جیسے بیماری ہیں تو کیا وہ یہاں آ کر اپنا ست پرتیشت علاج ہو کر ٹھیک جا سکتے ہیں سر چمتکار کو نمسکار ہے تو ساتھ ساتھ رجل دیتے ہیں کینسر والے پیسینٹ کو ایک مہینے میں دیکھو کیسا چمتکار ہوتا ہے اور ہارٹ والے پیسینٹ کو تو وہ ایک گھنٹے میں کھڑا ہو جاتا ہے اکسیزن لگی ہوتی وہ بھی اٹھ جاتی ہے کسی کو سٹنٹ اور بائی پاس آج تک ہونے ہی نہیں دیا سب سوست ہے آپ پیسینٹوں سے ملو اسپیٹل میں آو آپ ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم ان سے مل کر کے کوئی بھی آ کر ان سے مل سکتا ہے آپ کو ان کے ریپورٹس دیکھ سکتے ہو آپ ہر پیسینٹ ٹھیک ہے لیکن سر کہا جاتا ہے کینسر جیسے بیماری سر آئیر وید میں پتہ نہیں انہوں نے کیا نہیں کیا پر ماتما نے یہ مجھے آسیروات دیا ہے کیسے دیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں پر ہر پیسینٹ ہمارا کینسر کا ٹھیک ہے اور پریکٹیکل ان کی ریپورٹس دیکھ سکتے ہو ان سے ملو پیسینٹوں سے آ کر پہلے کیا تھا اور وہ آج کیا ہے تو دوستو یہ تھی ڈاکٹر وکرم سیوہ ہیلتھ کیر ہشپیٹل کے ڈاکٹرز تو سننے میں آتا سیوہ کے بارے میں ایک کی یہاں پر مریج روتے ہوئے آتے ہیں اور ہستے ہوئے جاتے ہیں کینسر ہارٹ اور پیرالائز جیسے تمام بیماریوں سے گرست لوگ یہاں پر آتے لیکن ہستے وہ یہاں سے جاتے ہیں یہاں پر ہم نے مریجوں سے بات کی ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو دوستو آپ کی جانکاری میں یا ریلیشن میں بھی کوئی مریج یا کوئی رشتے دار کینسر ہارٹ یا پیرالائز جیسے بیماریوں سے گرست ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں تمام طرح کی بیماریوں کا علاج یہاں پر شمبو ہے